اسلام علیکم ناظرین ایک نینے ویڈیو میں ہوں شامدید آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شہر کرنے والی ہوں بٹر فلائی سلیپس دیزائن سمر قریب وحترین سلیپس دیزائن ایز دو ٹرائی کیجے کافلک سپیس میں ساتھ دو شیئر کریں کیسے بنائیں گے آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے لی ہے اس کی لیند تو اس کی لیند بن رہی تھی 20.5 ساڑھے 20 انچ کی لمبائی کے میں نے بازو لی ہے ساڑھے 20 انچ کی لمبائی کے بازو لینے کے بعد ابھی ہم اس کی کٹائی بلکل بھی نہیں ہی کریں گے اس کے اوپر ہم نے جو ڈیزائن کریئر کرنا ہے سب سے پہلے ہم وہ کپڑا لیں گے یہ ایک ریکٹنگل شیپ کا میں نے کپڑا لیا ہے جس کی لمبائی بن رہی تھی ساڑھے 4 انچ کی قریب 4.5 کے قریب ساڑھے 4 انچ کی قریب اس کی لمبائی ہے اور اس کے چڑائی جو ہے وہ ساڑھے 3 انچ کے قریب ہے کپڑے کو ڈبل کریں گے اس طریقے سے اور ایک پاؤں کا ڈسٹنس دیتے ہوئے ایک بھوٹ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے سلائل لگا لینی ہے سلائل لگانے کے بعد ہم اس کپڑے کو کریں گے سیدھا اور اس طرح کے جو کپڑا آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے بلکل اسی سائز کے ہم نے ٹوٹر دس کپڑے ہم نے ٹیار کرنے ہیں کپڑا ہم نے لے لیے اب اس کپڑے کو یہاں پہ رکھیں گے یہ ٹوٹر دس پٹیاں ہم تیار کی ہیں اس طرح کی اور جس کے ساتھ ہم اپنے ڈیزائن کو کریئٹ کرنے والے ہیں یہ اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بازو کو ہم کریں گے دو حصوں میں ڈیوائٹ اس طریقے سے اور بازو کا سیدھا حصہ ہم لیں گے اُلٹے حصے کے اوپر ہم نے نہیں لگانا اس دیزائن کو بازو کے سیدھے حصے کے اوپر ہم نے اس طرح پٹیاں ہم نے رکھتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے سلائی بازو کے دوسرے حصے کو بھی سیدھا کر لیں اس طریقے سے اور بازو کے اس حصے کے اوپر اس طریقے سے پٹیاں رکھنے کے بعد ہم لگانے والے ہیں سلائی سلائی میں نے پٹیاں ہم نے لگا لیا ہے اس کے اوپر ہم نے دوسرا ڈیزائن دوسرا کپڑا لگانے وہ اس طریقے سے ہم لگائیں گے اس طریقے سے سلائی میں نے دوسرا کپڑا سلائی ہم نے لگا لیا ہے سلائی لگانے کے بعد سلائی لگانے کے بعد کپڑے کو کریں گے اس طریقے سے ڈبل کپڑے کو ڈبل کرنے کے بعد کپڑے کی کرنی ہے کٹائی ڈیزائن کمٹھیر کرنے کے بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے تو یہاں پہ میں کرنے والی ہوں اس کی کٹائی تو کٹائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے 3 انچ کے قریب 3 انچ کے قریب یہاں پہ اس کو رکھیں گے اور شوردر ہم نے رکھنا تھا 8.5 8.5 انچ کے قریب ہم نے رکھنا ہے شوردر تو 8.5 کے اوپر نشان لگائیں گے نشان لکھانے کے بعد نیچے والی سائد اس کو ہم نے جو ہے تچھی ہم نے شولڈر کی میشہ جو سلائی ہے کٹنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے تچھیا نشان لکھایا میں نے تچھا نشان لکھانے کے بعد آگے جو بازو ہم نے رکھنی ہے فٹنگ رکھنی ہے وہ سیوہ نیچے لیکن میں ایٹ انچ کے اوپر نشان لکھاؤں گی ایٹ انچ کٹنگ کا نشان ہے نیچے ایٹ انچ لیا ہے اور یہاں پہ شولڈر کے نشان کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہوئے اب یہاں پہ ہم اس کی کٹائی کر لیتے ہیں کٹنگ ہماری مکمل ہوگی ہے کٹنگ مکمل کر لینے کے بعد باری آتی ہے جو ہم نے ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے اس کا ایک سوئی لیں گے اس کے اندر میں نے ڈبل داگا ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ چونٹ کی طرح چونٹ جیسے کی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے تھوڑا تھوڑا ہم داگا لیتے جائیں گے اس کو چونٹ کی شیپ ہم اس کو دے لیں گے اور اس کے بعد پھر ڈبل میں نے داگا کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچ ہے اور اس طرح سے اس کو بٹر فلائر کی شیپ دے لیے ایک دفعہ پھر میں آپ کو نیکسٹ پھر بنا کے دکھاتے ہوں پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گا اب یہاں پہ اس کے لگا لیتے ہیں ہم موٹی موٹی دکھانے کا طریقہ دیکھیں کہ میں موٹی کی اس طرح سے اس کو اٹیچ کرتی ہوں موسیقا موسیقی 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 دے لئی ہے اس کے بعد بار یہ آتی ہے کہ ہم نے آگے سے بازو کے آگے سے اس کو سلائی کی اس طریقے سے لگانی ہے بازو کے آگے سلائی لگانے کا کیا طریقہ ہوں اب طریقہ دیکھیں اس کے درمیان میں بیٹر فلائی بن چکی ہے اس لیے اس کے بازو کا سلائی کو لگانے کا طریقہ تھوڑا سو ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس لیے میں نے اس اس کو بھی ویڈیو میں ایٹ کر لیا ہے بازو کو آگے سے سلائی لگانے کا طریقہ تو ہر ایک کو آتا ہی ہے کیونکہ سیمپل سیتی طریقے سے اس کو فورڈ کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے تو اس کا میتھل جو تھوڑا سا سمجھنے ماتا تھا اس لیے میں نے اس کلپ کو ویڈیو میں ایٹ کر لیا ایک سوئی کے ساتھ اس کو سوئی کو وہاں پر روکیا گھماتے ہوئے ہم ایک سلائی کے ساتھ ہم اگین دوسری سلائی کو کور کر لیں گے اس دیکی سے 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 اس کے بعد 8.5 شورڈر کا نشان لگا رہی ہوں لاسٹ پر سائٹ کی سائٹ کے نشان لگانے والے ہیں 8.5 کے اوپر نشان لگا ہے ہم نے شورڈر کا اور آگے سے 7 انچ کے اوپر نشان لگانے والے ہیں 7 انچ اور اوپر سے 8.5 شورڈر کا نشان دونوں کو نشان کو اپس میں میٹھ کرتے ہوئے سائٹ سلائی لگاتے ہیں سائٹ سلائی لگانے کے بعد فائنل لک میں آپ کو اس کے بازو کی دکھاتی ہے اور اس لئے کیسے ہمارے بازو جو ہم بلکو تیار ہو چکے ہیں تو زور ٹائے کریں اور اپنے ایک سپنیز زور شیئر کیجئے آپ ویڈیو کو لائک کرنا ہو جانا کو سبسکرائب کرنا مات بودیں اللہ حافظ